جو دین ہم نے اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہو اور جو دین ہم نے اپنے ذہنوں سے بنایا ہے اس پر ہم اللہ کا کوئی مفرد کا وعدہ نہیں مفتی مبین صاحب کے بیانات کے لئے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی مبین ترک لالپوری کو سبسکرائب ضرور کر اللہ تبارک بکر آلی رمضان اور قرآن کا جو بنائے رمضان کا تسبب بہر قرآن کے لئے اور قرآن کریم کا جب بھی نام لے گے تو رمضان تسبب میں آئے گا کیوں اس کی وجہ ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارنے کے لئے جس مہینے کا اتخاب فرمایا اور رمضان کا مہینہ ہے اگر کوئی آدمی چاہے کہ میں صرف روزے رکھتا رہوں اور قرآن سے کوئی نسبت نہ قرآن نہ پڑھوں اور نہ ترابی میں سنو تو ایسا شخص بھوکے رہنے کے بتا دے جسے نہ قرآن سننے کا وقت ہے اور نہ قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے تو یہ شخص ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو بغیر کسی پجرت کے یا بغیر کسی فیٹری کے کسی فیٹری کا کام کرتا ہے اور سمجھ یہ رہا ہے کہ مجھے بھی جیسے اوڈ روکوں کو مہینہ ملتا ہے مہندانہ ملتا ہے مجھے بھی ملے گا کیوں اس لئے کہ میں بھی فیٹری میں کام کر رہا ہوں اسے اس بات کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہے ہیں کہ میں بیوے میں اپنا نام لکھ بات اور میں مالک کو بجا دکھ کہ میں بھی آپ کے یہاں پر نام کر رہا ہوں وہ اس کے ارساد سے اگر وہ یس کہے گا تنخابلے گی اور اگر وہ کچھ نہ کہے منع کر دے تو آپ کتنی بھی ملت کرتے رہے آپ کو کچھ ملنے والا نہیں اب یہ شخص جو پورا مہینہ گھوکا رہ رہا ہے اور روزل کو جو محفوظ کرنے والے اور جو اس کا عدد اور احترام کرنے والے عامال ہیں اس سے بینکل دور ہیں حدیث میں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ اس کے روزے کی یعنی اس کے بھونگے اور کیا سا رہنے کی مجھے ضرورت نہیں تو بھائی جو روزے کا اور دران کا بڑا گہرہ دال رمضان کا اور دران کا گہرہ دال اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پر آیا کہ دیکھو کہ اللہ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے اور میں نے اس کے قیام کو سنت کرا دیا کہ جس شخص نے اس مہینے کے روزے رکھے اس مہینے میں اس نے قرآن کو سننے کے لیے یا سننے کے لیے قیام اللہ علیہ کیا یعنی ترابی پڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے جو سامائے گناہ ہیں وہ ایسے گھل جاتے ہیں ایسے گھل جاتے ہیں جیسے کہ ایک بچہ اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ترابی اور روزوں کی برکت سے اللہ بندے کو گناہ اسے اس طریقے سے پاکتے ہیں قیام بھی اس دن کی طرح جس دن اس کو اس کی والدہ نے پیدا کیا تھا اس دن اس کے ذمہ میں اس کے نامہ عامل میں کوئی گناہ نہیں تھا اللہ ایتا کس بندے کو گناہ ان سے ایسے گھپاکتے ہیں یہ صغیرہ گناہ ان کے بارے سے اور توبہ کی توبی ہو جائے زائد سی بات میں جو روزہ رکھ رہا ہے تو اللہ کے لیے رکھ رہا ہے اور جب اللہ کے لیے رکھ رہا ہے تو اللہ سے توبہ بھی مرے گا اس کے فارمی کرے گا اور کہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کسیرم ولا یقفر ظلم با الا انت فاغفر لی مقرد من عندکا ورحمن اندکا از الوقر الرجیم کہ اللہ میں نے ظلم کیا ہے مجھے مات کر دے تو یہ توبہ ہے اور یہ سمجھ کر کے کوئی توبہ کر رہا ہے کہ آج آئیس عائدہ میں گناہ نہیں کروں گا تو رمضان کا پورا مہینہ اللہ سے توبہ کا مہینہ ہے اور اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے اس میں مغفرت بھی مانگے گا اس میں گھر کے حالات کو صحیح کرنے کی دعا بھی کرے گا اور جب بندہ اللہ سے مغفرت بھی طلب کرے گا اللہ کا یہ وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہلوا دیا گیا عید کی رات آئے گی ہم اس کو سارے براہ مصفحہ کریں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے لئے میں کہا کہ دیکھو شاہم رمضان اللہ منزلہ بھی القرآن یہ مہینہ کو ہے اس میں ہم نے قرآن کو دارا ہے اور آپ تمہارے لئے ضروری ہے کہ اس بابرکت مہینے کو جیسے کہ اس کا چاند دے گو تو فورا روزی دنیت کرو روزہ رکھنا ہے اور اگر فلکور تمہارے کوئی طبیعت خراب ہو جائے تو طبیعت خراب میں دوکٹر نے منع کر لیا کہ روزہ نہیں رکھنا ہے تو روزہ اس وقت اگر نہ رکھ سکو تو آپ دوسرے دنوں میں آپ اس کو پورا کرو گے اور روزہ رکھو گے اور ایمانوں کی یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ ایمان نیسی بیش بہاقی چیز سے آپ کو سفراز اللہ نے کر دی اس ہدایت کا تقاضی یہ ہے کہ اب اگر روزے میں کوئی چوب ہو رہی ہے روزہ نہیں رکھ پائے ہیں آپ مرض کی وجہ سے سفر کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے دوکٹر کے منع کرنے کی وجہ سے تو دوسرے دنوں میں آپ ان روزوں کی تعداد پورا کریں گے اللہ آسانی چاہتا ہے تو میں تقریب مرتلہ کرنا نہیں چاہتا اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ منتی کا بڑا برکت منتینا ہے اس کا ایک لحظہ بھی چھوڑ لینا نہیں ایک لحظہ بھی چھوڑ لینا شروعات جیسے میں نے پہلے بچھلے بیانات میں بھی عرض کیا تھا اس سے پہلے کہ شروعات ہوگی عملی ترابی سے یعنی قرآن کی تلاوت سے اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں من سامہ ہو وقامہ ہو ایمان کو احتسابہ جسے نے روزہ رکھتا ہو اس کے بعد قرآنیں کریں کو ترابی میں سنا یا پڑھا ہے اللہ دبارہ و تعالی اس کے گناہوں کو ماں کر دیتے ہیں تو قیام اللہ علیہ ایک اہم جز ہے اب سوال یہ اتنا ہے کہ ترابی ہم کتنی رکھاتے ہیں پھر یہ مسئلہ چڑھا ہوا ہے زمنے سے کوئی آج پڑھ کر کے نکل جاتا ہے کوئی دس پڑھ کر کے نکل جاتا ہے کوئی بارہ پڑھ کر کے نکل جاتا ہے اپنے اپنے سہولیت سے دین پہ رہا کیا جانا ہے خود سمجھ لیتی ہے اس بات اللہ اس دین پر محبرت کرے گا جو دین ہم نے اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہو اور جو دین ہم نے اپنے ذہنوں سے بنایا ہے ہندوستان سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے یہ شوشا چھوڑا محمد حسین بڑھالوی صاحب نے کساب تراغیت کو آٹھ رکاٹ ہو نہیں چاہیے کہ کیوں نہیں چاہیے آٹھ رکاٹ کہنے لگے آٹھ رکاٹ کی حدیث ہے ساری امت اب تک ایک ہزار سال سے زیادہ تک بیس رکاٹ نماز تراغیت پڑھتی چلی آئی ہے آپ کو کونسی ایسی حدیث مل گئی یہ ہزار سائی کے بعد جس میں آپ آٹھ سال تراغیت کو پڑھنا چاہتے ہیں اللہ کی پیارے نبی محمد الرسول الرغاق صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قرماتی ہیں کہ رات کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کشا کے بعد آپ بھر چلے گئے کہ گھر سے اُتر کے آپ کو شیف ہے آپ نے نماز کے نیت کی کچھ لوگوں نے دیکھا آپ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں صحابہ کو شوق تھا نیت ماندلی پیچھے اور جن لوگوں نے نماز پڑھیں انہوں نے بہت دیر تک آقا کی دلاغت کو سنا اور محسوس ہوتے رہے ہیں انہوں نے پندوس ہوتے رہے ہیں صبح ہوئی پندوس کی نماز کے بعد جن صحابہ نے آقا کے ساتھ دیا تھا اور ترابی پڑھی بھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے دیگر صحابہ میں چرچہ کر دیا کہ آج رات پیشہ معاملہ ہوا کہ ہمیں تو رسول اللہ علیہ وسلم پر ساتھ رسیب ہوئے ہیں اب صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم پر جات چڑھنے والے جن صحابہ کو یہ مقدس لگہ ویسر نہیں ہوا ان لوگوں نے عقیدہ کر لیا کہ ہم آج رات پاکہ رسول اللہ علیہ وسلم ترابی پڑھائیں گے تو ہم بھی شکڑ دیں ہم آئیشہ فرماتی ہے کہ دوسری رانت میں کھڑے ہوئے تو اس کے انتر بھی ان لوگوں کی پتا چلا وہ سب کے سوا اور جب یہ سب آگئے انہوں نے فجر کے بعد ان لوگوں سے تذکرہ کر دیا جو اطرام میں رہا کرتے تھے جن کو یہ بات معلوم نہیں آقا علیہ السلام کا یہ صاحب جب انہوں نے سنا تو انہوں نے بڑا وصور دوراتیں نکل گئے پر ہمیں یہ سنت نصیب نہیں ہو سکیس انہوں نے عقیدہ کر لیا آج رات میں رہا کھڑے ہوں گے تو ہم سب شابل ہو فیسری رات میں جو صحابہ کا جب میں غفیر آیا مزید رمی چھوٹی پڑھ گئے تنک پڑھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیرہاں ترامی پڑھائی اور کتری رکعات پڑھائی ہیں یہ کوئی محاری میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے کسی مسلم کی روایت کوئی موجود نہیں تریفیزی کی کوئی روایت موجود نہیں اس چلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مصنف ابن عبی شیبہ میں موجود ہے دو صحابیش کو نقل کرتے ہیں لیکن پہلے آٹھ مکات والوں کی بات سن لیتے ہیں تین دن آخ علیہ السلام نے ترامی پڑھائی جب چوتھا دن ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق مسجد نفی کے بلکل برابر میں صحابہ مسجد کے اندر ایک کے ور ایک اوپر چڑھے پڑھے صحابہ بھائی پڑھیں گے بلکل آم آئے آقا آم آئے آم آئے آم آئے آم آئے آم آئے آم آئے اندر آدھ مزر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کشد نہیں لائے بجل کی نماز آزار ہوئی نماز کے بعد عبدالر فاق صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوتر کے خطبہ دیا حمد و سنا ترکے اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد نمائے لوگوں کو مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ یہاں ہو لیکن مجھے ایک بات کے در میں مزر میں آنے دی اللہ کے نبی کو کون سی بات کا در تھا فرمایا کہ مجھے آپ کے شوق اور ربت کو دیکھتے ہوئے اندیشہ یہ ہو رہا تھا کہ کہیں اللہ اس ترابی کو تمہارے اپنے پر فرض نہ کرتا فرض کر دیتا تو اس کے بعد سفر میں بھی بڑھنا لازمی ہوتا اور اگر چھوٹ جائے تو پزا کرنا لازمی ہوتا ہر حیت بار سے تمہارے لیے دفقت کا سامان تھا اس لیے میں نے اپنی امت کے اوپر مجھے درس آیا اور میں چوتھے دن تمہارے سامنے جو تھی رات میں نہیں آ سکا اللہ دبارک و تعالی بیرحال اس پر بہت کچھ نواز نوالا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل نے یہ ثابت کر دیا کہ میرے آنے ترابی کتنے دن پڑی تین آنے ترابی پڑی اور کتنی لکاتیں پڑیں اب اس پر بات کر لیں جو یہ آٹھ لکات والا جو مسئلہ ہیں ہمارے دائر مکلد بھائی جو اہل حدیث کہلاتے ہیں اور کچھ لوگ ان سے متعاصف وہ کہتے ہیں کہ صاحب آٹھ لکات نماز حدیث سے ثابت ہے آٹھ لکات لفظے ترابی اگر کوئی ثابت کر دے تو اس کو پچھ ازر روپے کا انام میری طرف سے آٹھ لکات ترابی اگر کوئی ثابت کر دے یہ ترابی ہے لفظے ترابی اور تربیہ ہاتھوں کے معنی آتے ہیں چاند کے چاند پر آرام کرنا ترابی آتے ہیں ترابی آٹھ لکات کوئی ثابت نہیں کر سکتا نہ کسی بخاری نہ مسلم میں نہ دلویزی میں نہ نمازہ میں نہ گوداؤد میں سیہائی سکتہ میں کہیں پر کوئی حدیث موجود نہیں آٹھ لکات پر طرح سے ثابت کریں گے اور آپ اچھا دیکھئے شیطان کیسے حملہ کرتا ہے بور ان دیں گے کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے آٹھ لکات ترابی ترابی کا لفظ تو اس میں نہیں ہے تو پھر یہ آپ ترابی کا جب اس میں لفظ ہی نہیں ہے تو آپ نے ترابی کانسے ثابت کر دی ترابی کا جب لفظ اس میں موجود نہیں ہے تو آپ نے ترابی کانسے ثابت کر دی اچھا وہ حدیث بھی میں آپ کو سناتا ہوں ساری حدیث سے ہماری جان ہے آقا کا انکون توفہ ہے سمت کے لئے ہم اسے چھوڑ لی سکتے ہیں تعصب اور ایناس کی بریات پر ہم نہیں چھوڑ سکتے اور کس بات میں تعصب میرے آقا کا تو ہر فرمان امت کی خیرخواہی کے لئے اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ تو اس حدیث کے رامی ہیں اممہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کے کہہنے لگے قیف اقادت صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان اممہ عائشہ یہ بتا دیجئے کہ رسول اللہ تعالیٰ عنہ نمزان میں کتنی رکعات نماز پڑھا کرتے تھے یعنی کیسی نماز پڑھا کرتے تھے قیف اقادت مانا کیسی نماز پڑھتے تھے اممہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی رمضان کیا فی رمضان وغیر ہی چاہے نمزان ہو یا غیر رمضان ہو ان سب کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخدا عشر رکعات یعنی رکعات نماز پڑھا کرتے تھے کتنی رکعات یعنی رکعات اور فرماتی ہیں اممہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام چار رکعات نماز پڑھتے یسل لی اربعا فلا تسعل عن حسرہن وطولہن اور عباس علمہ یہ مطموش لینا کہ آقا کی نماز کس عداس کی کوہ کرتی تھی اس کا حسن و جمال ان کے سردوں کا حسن و جمال ان کے رکعات کا حسن و جمال اس کی قیفیت آئیسہ بایاں نہیں کر سکتی ہے لمبے لمبے سردے لمبی لمبی رکعاتیں کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے اللہ سے ہم دیسے سردے نہیں تھے ہم سردہ زمین پر کر رہے ہیں سوچ مارکیٹ میں رہے ہیں ایسے صدی میری آقا کی نہیں چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم سندوں کی بہرے میں سوال کرنے کو منع کر دیا کہ وہ سمت پوچھنا کیسے کیپیت ہے بہرہاں فرماتے ہیں چار رکعات پڑھیں پھر اس کے بعد چار رکعات پر سلام پھر آپ پھر آقا علیہ وسلم نے تین رکعات کے لیے دیت پانے ہو تین رکعات پر سلام پھر اب اس سے آٹھ رکعات ترابی نہ سامیت ہو گئی ترابی میں کو لفظ نہیں اچھا یہ بتائیے اما آئیسہ جس عمل کو بتا رہی ہیں فی رمضان و لا فی غیری رمضان اور غیرے رمضان دونوں کے اندر میرے آقا پہ یہی آمن تھا اب بتائیے ترابی رمضان میں پڑھی جاتی ہیں غیرے رمضان میں پڑھی جاتی ہیں آج رات کو ترابی پڑھیں گے آپ نہیں پڑھیں گے نا تو اس حدیث کا تعلق رمضان کی ترابی سے نہیں ہے اس میں لفظ ہے سراحتا غیری کی کا غیری سے منات رمضان غیرے رمضان میں جو عمل ہوتا تھا میرے آقا اما آئیسہ میرے آقا کا وہ عمل لطل فرمانہ یہ جو رمضان میں بھی تھا غیرے رمضان میں اور ترابی رمضان میں پڑھی جاتی ہے غیرے رمضان میں بروائی نہیں پڑھی جاتی ہے دوسری بات ترابی کہہ کے رکعات پر سلام پھرتے ہیں کتری رکعات پر اما آئیسہ برماتی ہے آقا علیہ السلام چار رکعات پر سلام پھیرتے ہیں کوئی اینہ حدیث بھائی کوئی غیر مکلن بھائی اگر یہ بتاتے ہیں کہ اس کی مسجد میں چار رکعات پر سلام پھیرا جاتا ہے تو میں اس کے دیر پر ایکش اپ کرلوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی دو پر پڑھتے ہیں حدیث آپ بھی نہیں ماننا ہے بس آپ نے مطلب پر نکال دیا ہے کہ چار چار آج ہوتے ہیں اور وہ جو تین ہوتا اس کو کن پڑھے گا ترابی کے بعد جو بیتر ہوتے ہیں جتنے بھی غیر مکلن بھائی کتری رکعات پڑھتے ہیں اگر آپ میں سے نسی کے دوست ہو تو ایک رکعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس حدیث کو نکل کرتے ہوئے ایک رکعات پڑھتے ہیں اس میں اما آئیسہ برماتی ہیں میرے ربی چار چار کی نیت پانتے ہیں پھر اس کے بعد بھی رکعات کی نیت پانتے ہیں تو تین رکعات بیتر آن آن اسلام پڑھتے تھے اور تم اس حدیث کو آن رکعات کے لیے تو آپ اس کو سنت بناتے ہو لیکن جب بیتر کی باری آتی ہے تو ایک رکعات کے لیے خیئے ہو جاتے ہیں صحیح نہیں ہے ماملہ اور کرو اس حدیث پر اور میں بیس رکعات کی اب آپ کو دلیل دے رہا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں چوبیس رکعات چاہ رکعات فرز کی اور بیس رکعات قرابی کی یہ سنت سے ثابت ہے اور سب سے آلہ دلیل اجمع امت صحابہ اکرام نے بیس رکعات نماز پڑھی ایک ہزار سال تک صحابہ کی بات تاویں تبے تاویں علماء اکرام نے اور اس پر مسجد نبی کے ایک امام نے نسالہ لکھایا چند سال پہلے انہوں نے لکھا تھا اس بات کو کہ دیکھو کچھ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ آٹھ رکعات پر بھاگے چلے جارہے دس رکعات پر بھاگے چلے جارہے رمضان کی راتوں کی مرکتیں نہیں اٹھ رہے ہیں یہ لوگ کیا ہو گیا اس امت کو تو انہوں نے ثابت کیا ہے جو مسجد نبی اور بچید حرام کے اندر دو روح حرامین شریف اندر بیس رکعات ہوتی چلی آئی ہے صحابہ کو تاویں نے دیکھا صحابہ کو تاویں نے دیکھا علماء مستہدین نے کسی امام سے تو اب بیس رکعات سے کم ثابت نہیں ہے تو پھر نہاں سے آپ نے ثابت کر لی یہ محمد حسین بڑھاگی صاحب نے ثابت کی تھی اور مذہب کی بات اپنی بات عرصت کر رہا ہوں غیر مکلل دوسرے حالی میں جنہیں مولانا مولانا مصول صاحب کہا جاتا تھا اوروں نے ان کا اس بات پر رج کیا کہ آج رکعات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اتنے والی بات ہے رسول اللہ کی سنت آج نہیں بیس رکعات میں در کرنے والا بھی یہ گھر مکلل آلی تو بھائیوں کتنی رکعات پڑھو گئے اللہ تبارک و تعالی بیس رکعات پورے اعتقاد اور محبت کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے درابی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور شروع رکعات سے قرآن کریم کو امام صاحب کے پیچھے سننے کی توفیق نصیب فرمائے آمین وآمین وآمین